KGF چپٹر 2 کی شوٹنگ زور و شورنس چل رہی ہے فلم کے پہلے بھاگ نے لوگوں کے دلوں میں خوب جگہ بنائی تھی ابھی نیتہ یشکی خوب پرشنسہ کی گئی تھی ہندی درشک بھی اس فلم کے دوسرے بھاگ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں فلم میں سنجدت کی موجود کی سے فلم کا مزہ دو گناہ ہونے والا ہے لیکن ایک چوکانے والی خبر سامنے آئی ہے KGF چپٹر 2 کے ابھی نیتہ آنے والی فلم سے باہر ہو چکے ہیں تیلگو سپر اسٹار اب اس فلم میں مکہ بھومکہ میں نظر نہیں آئیں گے پوری جگنات ساؤت فلموں کے سب سے بڑے نردشکوں میں سے ایک ہیں پوری کی پچھلی فلم آئی سمارٹ شنکر باکس آفیس پر بڑی بلوک بسٹر رہی تھی پوری نے مہش بابو کے ساتھ بزنسمن انٹی آر کے ساتھ ٹیمپر جیسی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں انڈیا ٹوڈے کی خبر کے مطابق پوری کی اگلی فلم کے لیے مہش بابو کا نام تیمانا جا رہا تھا مہش بابو کو فلم کی سٹوری کچھ خاص پسند نہیں آئی پوری کی اگلی فلم جانا گانا منہ دیش بھکتی پر آدھاریت ایک بڑی ایکشن فلم ہوگی اس فلم کے لیے پوری KGF ابھی نیتہ یش کو لینا چاہتے تھے ان سے فلم کو لے کر بات چیت ہوئی تھی ڈیٹس نہیں ہونے کے قارن یش نے اس فلم سے دوری بنا لی تیلگو سپر اسٹار مہش بابو اور کنڈر سپر اسٹار یش کے بعد اس فلم میں لیے نئے اسٹار کی تلاش اب پوری ہو چکی ہے خبروں کی مانے تو اب اس فلم میں تیلگو سپر اسٹار ویجیر دیور کونڈا کو فائل کر لیا گیا ہے ویجیر کی پچھلی سبھی فلمیں باکس آفیس پر سفل ثابت ہوئی تھی حال ہی میں ریلیس ویجیر کی فلم دیئر کم ریٹ کے ہندی رائٹس کرنٹ جوہر نے خرید لیا ہے شاید کپور کی بلوگ بسٹر فلم کبیر سیم ویجیر کی بلوگ بسٹر فلم ارجون ریڈی کی ہی ریمیک تھی